الکنایہ کنایہ بھئی علم بیان میں آپ نے پڑھا تھا تشبیح مجاز اور کنایہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے تشبیح کا بیان بھی مکمل ہوا اور اس کے بعد مجاز کا بیان بھی مکمل ہوا اب آخری چیز یعنی کنایہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کنایہ کی تاریخ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کنایہ کسے کہتے ہیں کہ کوئی لفظ ذکر کیا جائے اور اس کے معنی کے لازم کا ارادہ کیا جائے اس کے معنی کے لازم کا ارادہ کیا جائے مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زید لمبے قد والا ہے اسی بات کو میں کنایہ کے رنگ میں یوں کہوں گا کہ زید لمبی قمیس والا ہے زید لمبی قمیس والا ہے اور تو دیکھئے لمبی قمیس اس کے ساتھ قد کا لمبہ ہونا لازم ہے کیونکہ قمیس اسی شخص کی لمبی ہوگی جسہ قد لمبہ ہوگا لمبی قمیس کے ساتھ قد کا لمبہ ہونا لازم ہے تو یہ ہے کنایہ بھئی کناہ تو کنایے کے اندر بھی معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے دیکھو قمیس بول کر قد کا ارادہ کیا حالانکہ قمیس کا لفظ قد کے لیے تو وضع نہیں ہے تو یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا معنی غیر موضوع لہو میں مجاز میں بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں یعنی غیر حقیقی معنی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے جبکہ کنایے میں بھی لفظ معنی غیر حقیقی میں استعمال ہوتا ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مجاز کے اندر جو معنی حقیقی کا ارادہ درست نہیں ہوتا جبکہ کنایہ کے اندر معنی حقیقی کا ارادہ بھی درست ہوتا ہے مجاز کی تاریخ میں آپ نے پڑھا تھا کہ لفظ کو استعمال کرنا معنی غیر موضوع لہو میں اور وہاں کوئی مانع ہو جو کس چیز سے روکے معنی حقیقی کے ارادے سے معنی حقیقی کے ارادے سے وہاں کوئی مانع ہونا چاہیے یعنی وہاں پر معنی حقیقی کا ارادہ صحیحی نہ بنتا ہو مثلا میں کہتا ہوں اے تو اسدن یرمی میں نے ایک شیر پتیر چلاتے ہوئے دیکھا اب یہاں اسد بول کر بہادر آدمی ہی مراد ہے یہاں وہ جنگلی درندہ یعنی شیر کو مراد نہیں لے سکتے اس لیے کیونکہ شیر پتیر نہیں چلا سکتا بہی تو یرمی کا یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد لینا صحیح نہیں تو مجاز کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا جبکہ کنایا کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے مثلا میں آپ کو کیا بتانا چاہتا تھا کہ زید لمبے قاد والا ہے اور میں نے کیا کہا زید لمبی قمیس والا ہے تو جملہ تو میں نے یہ کہا کہ زید لمبی قمیس والا ہے لیکن ارادہ کس معنی کا کہ زید لمبے قاد والا ہے لیکن اگر میں معنی حقیقی کا ارادہ کروں تو بھی وہ درست ہے میں قمیس سے قمیس ہی مراد لے لیتا ہوں زید لمبی قمیس والا ہے دیکھو یہ معنی بھی صحیح ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو کنائے اور مجاز میں کیا فرق ہوا کہ مجاز کے اندر معنی حقیقی کا ارادہ وہاں پر صحیح نہیں بنتا جبکہ کنائے کے اندر معنی حقیقی کا ارادہ بھی صحیح بنتا ہے تو کنائے کے اندر بھی لفظ معنی غیر حقیقی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جو معنی غیر حقیقی ہوتا ہے یہ معنی حقیقی کے ساتھ لازم ہوتا ہے کس کے ساتھ کس کے ساتھ لازم ہوتا ہے جیسے لمبی قمیز کے ساتھ قد کا لمبہ ہونا لازم ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں یہ کنایا جو ہے ایسا لفظ ہے کہ ارادہ کیا جائے اس کے دریئے اس کے معنی کے لازم کا مع جوازی ارادت ذالک المعنی ساتھ اس معنی کے یعنی معنی حقیقے کے ارادے کے جائز ہونے کے کہ معنی حقیقی کا ارادہ بھی جائز ہوتا ہے نحو مثال کے طور پر طویل النجاد نجاد بھئی نون کے نجک کسرہ پڑیے گا یہ فتحہ جو اوپر لگا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے طویل النجاد اے طویل القامتی نجاد کہتے ہیں بھئی وہ چمڑے کی پیٹی جس کے ساتھ تلوار کو لٹکایا جاتا تھا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں نجاد کہتے ہیں نجاد بھئی اور تو اس کو حیمائل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حیمائل کہتے ہیں آپ نے اردو کی کتابوں میں پڑھتے بھی ہوں گے کہ فلان نے تلوار حیمائل کی اور پھر گھر سے نکلا تو حیمائل کرنے کا کیا معنی تھا وہ چمڑے کی پیٹی کے ساتھ تلوار لٹکا لی اور تلوار اٹھائی اپنے ساتھ لٹکا لی اور باہر نکلا امانہ سمجھ میں آیا بھئی تو اس کو حیمائل کہتے ہیں حیمائل بھئی اور آپ مثل کسی کے لمبے قد کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں فلان طویل نجادی فلان لمبی حیمائل والا ہے اور حیمائل بول کر مراد کیا ہے قد مراد ہے تو دیکھو لمبی حیمائل کے ساتھ قد کا لمبہ ہونا لازم ہے بھئی کہ حیمائل کسی کی لمبی ہوگی جس کا قد لمبہ ہوگا تو حیمائل سمجھ میں آیا بھئی کسے کہتے ہیں وہ چمڑے کی پیٹی جسے کیا کیا جاتا تھا ہاں تلوار کو کندھے کے ساتھ لٹکاتے تھے جیسے آج کل بڑی بندوق وغیرہ ہو اس کو پیٹی کے ساتھ کندھے سے لٹکایا جاتا ہے اسی طرح تلوار کو لٹکایا جاتا تھا تو پلان طویل نجادی پلان لمبی حیمائل والا ہے اور ارادہ کون سے معنی کا اس کے ساتھ لازم کیا لازم ہے اس کے ساتھ قد کا لمبہ ہونا تو میں نے بھی یہی ارادہ کیا کہ پلان لمبے قد والا ہے اور اگر میں معنی حقیقی کا ارادہ کروں تو وہ بھی صحیح ہے جب قد لمبہ ہے تو لازمی بات ہے اس کے حیمائل بھی کیا ہوگی لمبی ہی ہوگی نحو مثال کے طا پر طویل نجادی اے طویل القامتی اس کو طویل نجاد پڑھنا بھی صحیح یا طویل نجاد پڑھ لیں نحو کے لئے مضافلے ہے اور مضافلے پر کیا آتا ہے جار آتا ہے کسر آتا ہے نحو طویل نجادی اے طویل القامتی اور یہ رفع وغیر دوسرا اعراب بھئی یہ اس کو اعراب حقائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اے اعراب حقائی کہتے ہیں مثلا میں نے جملہ ذکر کیا تھا آپ کے سامنے فلان طویل نجادی فلان لمبی حیمائل والا ہے اور یہاں پر اس جملے کے اندر طویل نجاد یہ کیا ہے مرفو ہے کیونکہ خبر واقع ہو رہا ہے خبر واقع ہو رہا ہے اسی طویل نجاد کو میں اپنے کسی اور کلام میں جیسے اس کتاب کے اندر بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں بطور مثال کے ذکر کرتے ہیں اور وہ ہی اعراب پڑھ دیتے ہیں جو اس جملے کے اندر تھا جہاں سے حقائیت کی جا رہی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے مثلا میں اب اس جملے کی بات کر رہا ہوں فلان طویل نجاد اور اس جملے میں تو طویل نجاد کا لفظ کیا تھا مرفو تھا تو میں اپنے کلام کے اندر بھی کیا کر لیتا ہوں اس کو مرفو ہی مرفو ہی رکھتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں اعراب حقائی یعنی حقائیت یعنی محقی عنہ جس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے جس کی حقائیت کی جا رہی ہے اس میں یہ لفظ مرفو تھا تو ہم نے بھی یہاں پر کس طرح اس کو ذکر کر دیا مرفو ہی ذکر کر دیا تو اس کو کہتے ہیں اعراب حقائی بات سمجھ میں آگئی بھئی حقائی حقائیت سے ہے بات بیان کرنا بھئی نحو طویل النجاد ای طویل القامت و تنقسم باعتبار المکنی عنہ الہ سلاست اقسام اور کنایا جو ہے یہ تقسیم ہوتا ہے مکنی عنہ کے اعتبار سے تین قسموں کی طرح مکنی عنہ مکنیون مرمیون مہدیون تو یہ مرمیون کے وزن پر ہے اور اس میں مفعول ہے تو کنایا جو ہے مکنی عنہ کے اعتبار سے تین قسم پر ہے مکنی عنہ وہ معنی جس سے کنایا کیا گیا وہ معنی جس سے کنایا کیا گیا میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تھا فلان طویل النجاد طویل النجاد یہ لفظ بولا اور کس معنی سے کنایا کیا کس معنی کا ارادہ کیا طویل القامت لمبے قد والا ہے تو وہ معنی جس سے کنایا کیا جائے وہ ہے مکنی عنہ وہ کیا ہے مکنی عنہ تو وہ معنی جس سے کنایا کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے کنایا تین قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے الاول کنایتوں ہاں تو یہ یاد رکھیں وہ تین قسمیں یاد رکھیں بھئی یا تو کنایا کیا جائے گا صفت سے یا کنایا کیا جائے گا نسبت سے یا کنایا کیا جائے گا موصوف سے کس سے موصوف تو مکنی عنہ یعنی جس سے کنایا وہ معنی جس سے کنایا کیا جا رہا ہے اس کے دباسے کنایا تین قسم پر ہے یا تو وہ مکنی عنہ کیا ہوگا صفت ہوگی یا وہ مکنی عنہ کیا ہوگا نسبت ہوگی یا وہ مکنی عنہ کیا ہوگا وہ موصوف ہوگا آگے سب کی مثالیں بھی آ رہی ہیں بھئی الاول پہلی قسم کنایت یقون المکنی مکنی یعنہ فیہا صفتا صفتا بھئی اس پر نصب لگائیں بھئی نصب بھئی یہ رفع لگا ہوا ہے یہ درست نہیں یہ یقونوں کی خبر ہے اور کانا اپنی خبر کو کیا دیتا ہے نصب دیتا ہے تو پہلی قسم ایسا کنایت یقون المکنی یعنہ فیہا صفتا جس میں مکنی عنہ جو ہے وہ صفت ہو قَقَوْلِ الْخَنْسَى جیسے خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھئی میں نے بتلایا تھا خنسا بھئی یہ مشہور شاعرہ ہیں اور ان کے بھائی جو سخر تھے ان کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور یہ اس کے غم میں اشعار کہا کرتی تھیں اور بہت بڑی شاعرہ تھی بہی بہت بڑی شاعرہ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جن و انس کی شاعرہ تھی بھئی یعنی جن و انس میں جنات اور انسانوں میں سب سے بڑی شاعرہ تھی اور ان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہوا تو یہ حاضر ہوئی تھی اور ایمان لے آئیں بھئی حضور علیہ السلام بھی ان کے اشعار کی فصاحت و بلاغت پر تعجب کا اثار فرمایا کرتے تھے بھئی اتنی فصاحت و بلاغت تھی ان کے اشعار میں بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ قادسیہ کی جنگ کے اندر ان کے چار بیٹے شہید ہو گئے تھے کہتے ہیں جب لڑائی کا آغاز ہونے لگا تو انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلوایا اور ان کے سامنے وہ ان کو بڑی ترغیب دی کہ تم مسلمان ہو اور یہ یہ صفات ہیں تمہاری اور تم خوب دشمن کا اچھی طرح مقابلہ وغیرہ کرنا خوب ترغیب دے کر ان کو بھیجا اور پھر ان کے چاروں بیٹے اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے اور ان کو آ کر پھر بتلایا گیا کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے میرے بیٹوں کی شہادت کو قبول فرما لیا اور کہہ فرمانے لگیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں ہم کو پھر اکٹھا کر دیں گے تو یہ حضرت خانصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں طویل النجادی رفیع العمادی کسیر الرمادی ایدہ ما شاتا یہ اپنے بھائی سخر کے بارے میں کہہ رہی ہیں طویل النجادی ہوا طویل النجادی وہ جو ہے لمبی خیمائل والا ہے رفیع العمادی عماد کہتے ہیں ستون کو اونچے ستون والا ہے کسیر الرمادی رماد کہتے ہیں راکھ کو بھئی راکھ کسیر الرمادی کسیر راکھ والا ہے ازام شتا شتا کہتے ہیں سرگیوں کو شتا کس کو کہتے ہیں سردی کے موسم کو اور اسی سے شتا فیل ہے سردی ہو جانا سردی کا موسم ہو جانا کسیر الرمادی ایدہ ما شتا کسیر راکھ والا ہے ازام شتا جب سردی ہوتی ہے جب سردی کا موسم آتا ہے اب دیکھیں بھئی یہ کنایا کر رہی ہیں اپنے بھائی کی صفات بیان کر رہی ہیں طویل النجاد سے مراد یہ ہے کہ وہ لمبے قد والا ہے طویل النجاد کا کیا معنی ہے لمبے قد والا ہے رفیع العماد بھائی اونچے ستون والا ہے بھائی آپ جانتے ہیں کہ سردار کا جو گھر ہے اور محل ہے وہ باقی گھروں کی بنسبت اونچا بنایا جاتا ہے اونچا بنایا جاتا ہے اور اسی طرح کہیں پر لشکر وغیرہ جائے تو جو سردار ہوتا ہے اس کا خیمہ باقی خیموں کی بنسبت اونچا بنایا جاتا ہے تو یہ گھر کا اونچا ہونا یا اسی طرح یہ جو خیمہ اونچا ہوگا یہ کس چیز کی وجہ سے اونچا ہوگا ستون کی وجہ سے لازمی بات ہے ستون کیا ہوں گے لمبے اور اونچے ہوں گے تو خیمہ تو اونچا ہوگئے کس سے ستون اس کا لمبا ہو اور اونچا ہو تو یہی بات بیان کرنا چاہتی ہیں رفیع العمادی اونچے ستون والا ہے یعنی سردار ہے کیا ہے سردار ہے کثیر الرمادی کثیر راکھ والا ہے یعنی بڑا سخی ہے بڑا سخی ہے کیونکہ راکھ زیادہ ہے معلوم ہوا لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں اور لکڑیاں وہاں زیادہ جلتی ہیں جہاں آگ زیادہ جلتی ہے اور آگ وہاں زیادہ جلتی ہے جہاں کھانا زیادہ پکتا ہو اور کھانا وہاں زیادہ بنتا ہے جہاں کھانے والے زیادہ ہوں اور جہاں کھانے والے زیادہ ہوں معلوم ہوا وہ مہمان ہیں جو لوگ کھانے والے ہیں کیونکہ گھر کے افراد تو اتنا زیادہ نہیں کھائیں گے تو معلوم ہو اس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں اور جس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں معلوم ہو وہ سخی آدمی ہے کیونکہ بخیل آدمی کے پاس تو ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ انسان جانے کا نام نہیں لے گا بات سمجھ میں آگئے تو کثیر اور رمات کے ذریعے کس سے کنایا کیا سخاوت سے تو طویل و نجات سے کنایا کیا لمبے قد سے رفیع العماد سے کنایا کیا سردار ہونے سے کثیر الرمات سے کنایا کیا سخاوت کے سے کہ وہ بڑا سخی ہے سخی ہے اب بتائیے بھئی کنایا کس سے کیا جا رہا ہے طویل و نجات لمبے قد سے اور لمبا قد کیا ہے صفت ہے رفیع العماد سردار ہونا سرداری بھی کیا ہے ایک صفت ہے کثیر الرمات سخاوت سے کنایا ہے اور سخاوت بھی کیا ہے ایک صفت ہے تو دیکھو ان مثالوں میں مکنی عنہ وہ معنی جس سے کنایا کیا گیا وہ کیا ہیں صفات ہیں اور یہ کہا نا کثیر الرمات ایراما شتا اور کثیر رات والا ہے جب سردی کا موسم ہوتا ہے بتلانا یہ چاہتی ہیں کہ بڑا ہی سخی ہے حتیٰ کہ سردی کا موسم جو بڑا سخ اور شدد والا موسم ہوتا ہے اس سختی کے موسم میں اور تکلیف کے موسم میں وہ بڑی سخاوت کرنے والا ہے تو عام احوال میں کتنی سخاوت کرتا ہوگا تم خود اس سے اندازہ لگا لو بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تورید انہو طویل القامتی سیدن کریم ارادہ کرتی ہے کہ وہ طویل القامتی لمبے قد والا ہے اس کا ارادہ کس سے کیا تھا طویل النجات سے سیدن سردار ہے اس کا ارادہ کس سے کیا تھا رفیع العمادی الونچے ستون والے سے اور کریم انسخی ہے اس کا ارادہ کس سے کیا کثیر الرماد سے تو دیکھو صفت سے کنایہ کیا بھئی صفات سے اور دوسری قسم کنایت یقون المکنی یعنہو فیہا نسبتن یہ بھی نسبتن بھئی تا پر نصب ہے بھئی کیونکہ یہ یقونو کی خبر ہے اور دوسری قسم وہ ہے کنایہ ہے کہ جس کے اندر مکنی عنہو جو ہے نسبت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بھئی اس میں صفت سے کنایہ نہیں کیا جائے گا صفت خود ذکر ہوگی بلکہ اس صفت کو موصوف کے لیے جو ثابت کیا جا رہا ہے یا موصوف سے جو اس کی نفی کی جا رہی ہے اس سے کنایہ کیا جائے گا کس سے اس سے کنایہ کیا جائے گا دیکھو مثالوں سے وضاحت ہوگی نہ ہو مثال کے طور پر المجد بین السعوبائی والکارم تحت ردائی آپ ایک شخص کی ایک شخص کے بارے میں پتلانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا عظیم شخص ہے بھئی عظمت کی اس کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں کس کے عظمت اور بزرگی کی اس کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں المجد بین السعوبائی مجد کہتے ہیں بزرگی کو اور عظمت کو المجد بین السعوبائی بزرگی اور عظمت جو ہے بین السعوبائی اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے بزرگی اور عظمت اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے معلوم آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا عظیم ہے بڑا بزرگ آدمی ہے مانا سمجھ میں آیا بھئی کس طرح بھئی دیکھئے جب آپ نے کہا کہ عظمت اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے اس کے اور عظمت تو ایک صفت ہے یہ ہمیشہ کس کے لئے کوئی موصوف چاہیے اس کا الگ اپنا کوئی وجود نہیں اور یہ عظمت آپ نے بتا دیا کہاں پر ہے اس کے دو کپڑوں میں ہے اور اس کے دو کپڑوں میں تو اس کی ذات ہے اور کوئی آدمی تو نہیں اور جب اس کی ذات کپڑوں میں ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ عظمت بھی اس کے کپڑوں کے درمیان ہے معلوم اس کی ذات ہی کیا ہے اس وصف کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی جب عظمت آپ نے بتلا دیا اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے اور عظمت تو ایک صفت ہے یہ تو بغیر موصوف کے نہیں پائی جاتی اس کے لئے تو موصوف چاہیے معلوم اس کا موصوف بھی ان دو کپڑوں کے درمیان ہوگا اور ان دو کپڑوں کے درمیان تو اس کے اپنی ذات ہے کسی اور کی ذات نہیں معلوم وہ کس کے ساتھ موصوف ہے عظمت کے ساتھ موصوف ہے بھئی تو یہاں صفت سے کنایا نہیں کیا عظمت سے عظمت کا لفظ تو خود لکھ رہے المجد اور یہ نہیں کہا کہ وہ کہ ہوا مجیدن وہ عظیم ہے براہ راس اس کی طرف نسبت نہیں کی بلکہ کنایا کے انداز میں نسبت کی کس طرح کیا کہا کہ عظمت اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے اور کہنے کا ارادہ کیا ہے اس کے لئے اس عظمت کو ثابت کرنا ہے اس کی طرف نسبت کرنا ہے تو کسی صفت کی کسی شخص کی طرف نسبت کی جائے یعنی اس صفت کا اس شخص کے لئے اس بات کیا جائے اس کو اس کے لئے ثابت کیا جائے یا اس سے نفی کی جائے اور کس رنگ میں کی جائے کنایا کے رنگ میں یہ دوسری قسم ہے بھئی جس میں مکنی آنہونیس تو یہاں بھی دیکھو بزرگی اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے یہ کہا یعنی کہا وہ بزرگ ہے وہ عظیم ہے پھر براہ راست نسبت ہو جاتی لیکن یہاں پر کس انداز میں نسبت کی گئی کنائے کے انداز میں سورہ سمجھ میں آگئے تو صفت اس سے کنایا نہیں کیونکہ صفت تو خود ذکر ہے مجھ خود ذکر ہے پچھلے میں طویل النجات سے کیا مراد تھا لمبے قد والا اور لمبے قد کا کوئی ذکر تھا وہاں وہ وہاں پر ذکر نہیں تھا اور یہاں بزرگی کی بات ہو رہی ہے اور بزرگی کا خود کیا ہے جملے کے اندر ذکر ہے البتہ اس کی طرف نسبت کس انداز میں کی براہ راست نکہ کہ وہ بزرگی اس کے ساتھ قائم ہے وہ بزرگ ہے وہ عظیم ہے بلکہ کس انداز میں کہا کنائے کے انداز میں اس کی طرف بزرگی کی نسبت کی المجد بینا صوبہ ہی بزرگی اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے اسی طرح وَالْكَرَمُ تَحْتَ رِضَائِهِ سخاوت اس کی چادر کے نیچے ہے سخاوت اس کے چادر کے نیچے ہے آپ دیکھئے سخاوت کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے تو سخاوت کا لفت خود آگیا الْكَرَمُ تو سخاوت سے کنائے نہیں اور ہاں اس کی طرف نسبت سے کنائے ہے یہ نہیں کہا کہ وہ سخی ہے بلکہ کیا کہا سخاوت اس کے چادر کے نیچے ہے یہاں بھی وہی تقریر ہوگی سخاوت بھی ایک صفت ہے صفت کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے موصور چاہیے اور سخاوت اس کی چادر کے نیچے ہے معلوم ہو اس کا موصور بھی کہاں پر ہے اس چادر کے نیچے ہے اور اس چادر کے وہ چادر تو اس کی ہے اس چادر کے نیچے تو وہ خود ہے معلوم ہو وہ کس کے ساتھ موصور ہے سخاوت کے ساتھ موصور ہے تقریر سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں بھی سخاوت کی نسبت اس کی طرف کی اور سراحتن کی یا کنائے کے رنگ میں کی کنائے کے رنگ میں سراحتن تو یہ تھا کہ یوں کہتا وہ سخی ہے براہ رات نسبت کر دیتا تو کہتے ہیں نہو مثال کے طور پر المجد بین سو بیہی والکرم تختری دائیہی بزرگی جو ہے اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے اور سخاوت اس کی چادر کے نیچے ہے تورید نسبت المجد والکرمی الائیہی آپ کا ارادہ عظمت اور سخاوت کی اس کی طرف نسبت کرنا ہے وثالث و تیسری قسم پہلی قسم کیا تھی جس میں کنایہ کس سے کیا گیا تھا صفت سے دوسری قسم میں کنایہ کس سے کیا گیا نسبت سے اب تیسری قسم جس میں کنایہ موصوف سے ہوگا وثالث کنایت یقون المقنی عنہ فیہا غیر صفت ولا نسبت اور تیسری قسم وہ ایسا کنایہ ہے جس میں مقنی عنہ جو ہے وہ نہ تو صفت ہو اور نہ نسبت ہو غیر صفت ولا نسبت صفت بھی نہ ہو اور نسبت بھی نہ ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی عبارت پر نظر رکھنا غیر صفت ولا نسبت جس میں مکنی عنہو غیر صفت صفت کے علاوہ ہو غیر صفت صفت یعنی صفت نہ ہو ولا نسبت اور نہ نسبت ہو بھئی یاد رکھئے غیر صفت ولا نسبت اس میں یہ جو لا آیا نا لا یہ زائد ہے تحسین عبارت کے لئے اس کو بڑھایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے تحسین عبارت کے لئے اس لئے کیونکہ غیر مضاف ہے اور صفت کیا ہے مضافون اور اسی صفت پر عطف ہے نسبت کا بھی غیر صفت و نسبت عبارت پر نظر ہے تیسی قسم وہ ہے وہ کنایا ہے جس میں مکنی عنہ جو ہے ذرا لا کو ختم کر کے دیکھئے گا ترجمہ تیسی قسم وہ ایسا کنایا ہے جس میں مکنی عنہ غیر صفت و نسبت جس میں مکنی عنہ صفت اور نسبت کے علاوہ ہو معنی صحیح بن رہا یا نہیں بن رہا تو یہ لا زائد ہے یہ لا کیا ہے زائد ہے تحسین عبارت کے لئے اس کو بڑھایا جاتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم وَلَبْوَالِينَ وہاں پر بھی وَلَبْوَالِينَ یہ جو لا آیا یہ کیا ہے زائد ہے کس لئے تحسین کے لئے کلام کو خوبصورت بنانے کے لئے تو یہاں پر بھئی یہ زائد کس طرح ہے بھئی دیکھئے غیرہ کے ذریعے کیا کی جاری ہے نفی کی جاری ہے غیرہ صفت ان کا کیا معنی صفت ہو یا صفت کے علاوہ ہو یعنی صفت نہ ہو صفت کے علاوہ ہو یعنی صفت نہ ہو تو غیرہ آئے کا نفی کے لئے کس کے لئے اور لاکھ اگر زائد نہ مانا جائے تو نفی پر نفی داخل ہو جائے گی اور نفی پر نفی داخل ہو کسی سے فائدہ دیتی ہے اس بات کا فائدہ دیتی ہے معلوم ہے صفت نہ ہو لیکن نسبت ہو حالانکہ یہ معنی تو یہاں پر مراد نہیں بلکہ صفت کی بھی نفی کی جاری ہے اور نسبت کی بھی نفی کی جاری ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی نفی پر نفی داخل ہو تو اس بات کا فائدہ دیتی ہے میں پہلے بھی کئی مردوں میں نے شاید نسال ذکر کی ہو نفی پر نفی داخل ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے بس مثل میں آپ سے کہتا ہوں زید نہیں آئے گا اس بات ہے یا نفی ہے نفی ہے اس پر ذرا ایک اور نفی داخل کریں ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آئے کیا معنی مرمو زید آئے گا دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی کسی اس کا فائدہ دیا اس بات کا تو یہاں پر بھی یہ لا زائد ہے تحسین عبارت کے لئے تو تیسری قسم ایسا قناہ ہے یقون المکنی عنہ فیہا غیر صفت ولا نسبت جس میں مکنی عنہ جو ہے نہ صفت ہو اور نہ نسبت ہو کا قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے الزاربین بکل ابیاض مخزمی وطاعنین مجامع الازغانی الزاربین ضرب ضرب سے مارنے والے بکل ابیاضہ ابیاضین نہیں بھئی یہ غیر منصرف ہے بھئی ابیاضہ ضرب پر زبر لگائیں بھئی بکل ابیاضہ ابیاض سفید یہاں مراد ہے چمکدار بھئی سفید سے کیا مراد ہے چمکدار اور مخزم مخزم کا معنی ہے کاٹنے والی مراد تلوار ہے بکل ابیاضہ مخزمین ہر چمکدار کاٹنے والی تلوار کے ساتھ ہر چمکدار کاٹنے والی تلوار کے ساتھ تو مخزم پڑھ لیں تو بھی صحیح مخزم پڑھ لیں تو بھی صحیح عربی میں کہتے ہیں سیفن مخزم کاٹنے والی تلوار سیف قاتع یا اسی طرح سیفن مخزم کہتے ہیں کاٹنے والی تلوار تو اس میں فائل پڑھ لیں یا اس میں آلہ کا سیغہ پڑھ لیں تو شاعر کہتا ہے ازاربین بکل ابیاضہ مخزمین یہ ازاربین یہ منصوب ہے بنابراہ مدہ کے تعریف کے میں مدہ کرتا ہوں میں تعریف کرتا ہوں ازاربین وہ جو ضرب لگانے والے ہیں بکل ابیاضہ مخزمین ہر سفید ہر سفید کاتع تلوار کے ساتھ کاتنے والی تلوار میں تعریف کرتا ہوں ان کی جو ضرب لگانے والے ہیں سفید چمکدار تلواروں کے ساتھ وطاعنینا اس کا عطف بھی اسی پر ہے ازاربین پر اور میں تعریف کرتا ہوں تاعن کا معنی ہوتا ہے سو عین نون تاعن کا معنی ہوتا ہے نیزہ مارنا وطاعنینا اور میں تعریف کرتا ہوں نیزہ مارنے والوں کی مجامع الازغان مجامع جمع ہے مجمع کی مجمع کہتے ہیں جمع ہونے کی جگہ اس میں زرد کا سیغہ ہے اور ازغان جمع ہے زغن کی زغن 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 اور زغن کہتے ہیں دل میں چھپی ہوئی سخت دشمنی جو ہے جو کینہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں زغن کتاب دیکھئے مجامع مجامع یہاں پر عین پر فتحہ لگائیں بھئے ابیازہ پر بھی فتحہ لگائیں ابیازین نہیں غیر منصرف ہے ذات پر بھی زبر لگائیں اور مجامع یہ عین پر بھی زبر لگائیں اور نیزہ مارنے والے ہیں کینوں کے جمع ہونے کی جگہ پر اچھا اور میں تاریخ کرتا ہوں اطاعنین مجامع الازغان کینوں کے جمع ہونے کی جگہ پر نیزہ مارنے والوں کی وہ جو نیزہ مارنے والے ہیں کس جگہ پر کینوں کے جمع ہونے کی جگہ پر اور کینہ تو کس میں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے تو یہ مجامع الافغان بول کر کیا مراد ہے دل مراد ہے تو مجامع الافغان کے اندر کنایا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو مجامع الافغان بول کر کیا مراد دل مراد ہے کیونکہ کینے کہاں پر جمع ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں دل میں ہوتے ہیں اور دل یہ صفت ہے یا نسبت ہے یا یہ موصوف ہے یہ کیا ہے موصوف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ نصفت ہے اور نہ نسبت ہے بھئی اب دیکھئے شیر کا ترجمہ اَذَّارِبِينَ بِكُلِّ عَبِيَضَ مُخْزِمِي وَتَّاعِنِينَ مَجَامِعَ الْأَذْغَانِي میں تعریف کرتا ہوں ہر اس شخص کی جو ضرب لگانے والا ہے ہر سفید چمکدار کاٹنے والی تلوار کے ساتھ وَتَّاعِنِينَ مَجَامِعَ الْأَذْغَانِي اور میں تعریف کرتا ہوں ان کی جو نیزہ مارنے والے ہیں کینوں کی جمع ہونے کی جگہ یعنی دلوں پر فَإِنَّهُ قَنَا بِمَجَامِعِ الْأَذْغَانِ عَنِ الْقُلُوبِ پس شاید جو ہے اس نے کنایا کیا مجامع الْأَذْغَانِ کے ذریعے عَنِ الْقُلُوبِ کسے؟ دلوں سے بھئی یہ تو تھی مکنی عنہ کے تے بعد تھے کنایا تین قسم پر تھا کہ کبھی کنایا کسے کیا جائے گا صفت سے کبھی کسے نسبت سے اور کبھی موصوب سے بھئی اب بتلا رہے ہیں کہ کنایا جو ہے کنایا اس میں اور وہ معنی بھئی دیکھئے کنایا کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے معنی حقیقی اور کنایا میں معنی حقیقی کا ارادہ ہوتا ہے یا اس کے لازم کا اس کے لازم کا تو معنی حقیقی اور معنی مراد جو ہے جس کا ارادہ کیا ان میں اگر واقسے زیادہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں تلویخ بھئی کیا کہتے ہیں تلویخ بھئی تلویخ تو اس کو تلویخ کہتے ہیں جب واقسے زیادہ ہوں اور اگر واقسے کم ہوں یا سرے سے ہوں ہی نہ معنی حقیقی توجہ ہے سبق کی طرف معنی حقیقی اور معنی مراد یعنی جس کا آپ ارادہ کر رہے ہیں اگر معنی حقیقی اور معنی مراد میں واقسے زیادہ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں تلویخ ان کہتے ہیں تلویخ بھئی اور اگر واقسے کم ہوں یا سرے سے ہوں ہی نہ پھر یہ اس کی دلالت اس معنی پر واضح ہوگی یا خفی ہوگی کیا ہوگی واضح ہوگی یا خفی ہوگی اس میں کچھ خفا ہوگا کچھ پوشیدگی ہوگی تو اگر واضح ہو تو اس کو کہتے ہیں اشارہ کیا کہتے ہیں اشارہ اور اگر خفی ہو تو اس کو کہتے ہیں رمز رامیم اورزا رمزن بات سمجھ میں آگئے تو کتنے قسمیں ہوگئیں تین قسمیں ایک تلویخ ہے جہاں پر معنی حقیقی اور معنی مراد میں واسطے زیادہ ہوں اور اگر واسطے کم ہوں یا سرے سے ہوں ہی نہ پھر دیکھیں گے کہ معنی مراد پر اس کی دلالت واضح ہے یا اس میں کچھ خفا ہے اگر معنی مراد پر دلالت واضح ہے تو اس کو کیا کہیں گے اشارہ کہیں گے اور اگر اس میں کچھ خفا ہے تو اس کو رمز کہیں گے رمز بھئی یہی بیان کریں کہتے ہیں ولکنائے تو ان کا صورت فیہ الوفائی تو سمیت تلویخا اور کنائے اگر اس میں کسیر ہوں واسطے تو اس کو تلویخ کہتے ہیں نہ وہ مثال کے طور پر ہوا کسیر الرمادی وہ کسیر راکھ والا ہے زیادہ راکھ والا ہے راکھ کا کیا معنی زیادہ راکھ کا اے کریم وہ صحیح ہے اب بھئی زیادہ راکھ بھئی وہ جو لکنیاں جلنے کے بعد جو بچ جاتا ہے راکھ وہ اس کے ساتھ سخاوت لازم ہے تو کسیر الرماد آپ نے ذکر کیا زیادہ راکھ اور یہ ہے معنی حقیقی اور ارادہ کس معنی کا کیا سخاوت کا اور یہ کیا ہے معنی مراد اب معنی حقیقی اور معنی مراد میں کئی واقفتیں ہیں کئی واقفتیں آپ نے لفت کیا ذکر کیا زیادہ راکھ والا ہے اور ارادہ کس کا کیا سخیح ہے تو معنی حقیقی ہوا زیادہ راکھ اور معنی مراد ہوا سخاوت کے وہ سخیح ہے اور معنی حقیقی اور معنی مراد کے درمیان کئی واقفتیں ہیں کس طرح بھئی اس لئے کیونکہ ابھی میں نے جیسے بیان کیا زیادہ راکھ ہوگی معنی مراد زیادہ آگ جلتی ہے یا یوں کہیں زیادہ راکھ ہے زیادہ راکھ کے ساتھ لازم ہے زیادہ آگ کا جلنا زیادہ راکھ تب ہی ہوگی جب کیا ہوگی زیادہ آگ تو زیادہ راکھ کے ساتھ لازم ہے زیادہ آگ کا جلنا اور زیادہ آگ کے جلنے کے ساتھ لازم ہے زیادہ کھانے کا پکنا اور زیادہ کھانے کے ساتھ لازم ہے کیا یہ کھانے والے زیادہ ہیں اور زیادہ کھانے والے اس کے ساتھ لازم ہے کہ معلوم ہوا مہمان زیادہ ہیں اور زیادہ مہمان ہونے کے ساتھ لازم ہے کہ وہ شخص کیا ہے سرخی ہے تو دیکھو کتنی واقعے بیچ میں آگئے تو اس کو کیا کہیں گے تلویخ کہیں گے فَإِنَّا قَسْرَتَ الرَّمَادِتَ تَتَلْزِمُ قَسْرَتَ الْإِخْرَاقِ اس لیے کیونکہ راق کا زیادہ ہونا یہ مستلزم ہے کسرتِ احرق کو احرق آگ جلانا یہ زیادہ یہ مستلزم ہے کسرتِ احرق کو یعنی زیادہ آگ جلانے کو یعنی اس کے ساتھ لازم ہے زیادہ آگ کا جلانا وَقَسْرَتُ الْإِخْرَاقِ تَتَلْزِمُ قَسْرَتَ التَّبْخِ وَالْخُبْزِ اور زیادہ آگ جلانا اس یہ مستلزم ہے زیادہ پکانے زیادہ وہ چیز جو پکائی جائے وَالْخُبْزِ اور اور زیادہ روٹیوں کو معلوم ہے جو چیز پکائے گئی وہ بھی زیادہ ہے اور روٹیاں بھی زیادہ یا یوں کر لیں اس کو مصدر پڑھ لیں تستلزم کسرت تبخی والخبزی کہ زیادہ آگ جلانا کہ زیادہ آگ جلانا یہ مستلزم ہے زیادہ پکانے اور زیادہ روٹیاں بنانے کو وَقَسْرَتُهُمَا تَسْتَلزِمُ قَسْرَتَ الْعَاقِلِينَ اور ان دونوں کی کسرت یعنی روٹی اور پکائے ہوئی چیز کی کسرت یہ مستلزم ہے کسرت الْعَاقِلِينَ کہ کھانے والے زیادہ ہیں وَحِيَ تَسْتَلزِمُ قَسْرَتَ الزِّفَانِ زیفان پڑھنا زیفان نہیں بھئی یہ جمع ہے علی فنون کی وجہ سے یہ نہ سمجھے یہ تثنیہ ہے سمجھ میں آیا بھئی اور ذات کے نیچے کسرہ بھئی وَحِيَ تَسْتَلزِمُ قَسْرَتَ الزِّفَانِ اور یہ زیادہ کھانا یہ مستلزم ہے کس چیز کو زیادہ مہمان ہونے کو وَقَسْرَتُ الزِّفَانِ تَسْتَلزِمُ الْقَرَمَ اور زیادہ مہمانوں کا ہونا یہ مستلزم ہے کس کو سخاوت کو یعنی اس کے ساتھ سخاوت لازم ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَإِن قَلَّتْ وَخَفِيَتْ اور اگر واسطے تھوڑے ہوں قَلَّتْ اور خفی ہوں پوشیدہ ہوں وہ واسطے سمیت رمزن تو اس کو کیا کہتے ہیں رمز کہتے ہیں رمز نَحْو مِثَال کے طور پر هُوَ سَمِينٌ رِخْوُن وہ موٹا ہے رِخْون رِخْون کا معنی ہے نَرَمْ هُوْنَا دھیلا ہُوْنَ هُوَ سَمِينٌ رِخْون وہ موٹا ہے دھیلا ہے اَيْغَبِيٌ بَلِيدٌ یعنی غبی کہتے ہیں کند ذہن کمزور ذہن والا بلید بلید کا معنی ہے سست بھئی سست تو آپ نے کہا وہ موٹا دھیلا ہے وہ موٹا ہے دھیلا ہے یعنی وہ کند ذہن ہے کمزور ذہن والا ہے اور بلید اور سست ہے تو ذکر کیا موٹا ہونے کو اور دھیلا ہونے کو اور ارادہ کس کا کیا کند ذہن ہونے کمزور ذہن ہونے کو اور سلس ہونے کو تو دیکھئے یہ ہے کنایا اور درمیان میں صرف ایک ہی واسطہ ہے یہاں کس طرح کیونکہ جو موٹا ہوگا وہ عموماً وہ اس کے ذہنی قوتیں جو ہیں وہ کمزور ہوں گی ذہنی قوتیں کمزور اور جب ذہنی قوتیں کمزور ہوں گی تو معلوم اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ کند ذہن ہوگا کیا ہوگا تو موٹے ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا چیز لازم ہے تو ایک واسطہ بیچ میں بناو موٹا ہونا یہ ہے معنی حقیقی اور پہنچنا کس معنی تک ہے کند ذہن ہونا درمیان میں ایک واسطہ لے کر آؤ یہاں ایک واسطہ ہے بیچ میں کہتے ہیں ایک واسطہ کیونکہ موٹا ہونے کے ساتھ لازم ہے ذہنی قوتوں کا کمزور ہونا جب موٹا ہے تو معنی وہ ذہنی قوتیں کیا ہوں گی کمزور ہوں گی اور ذہنی قوتیں کمزور ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا چیز کند ذہن ہونا ذہن کا کمزور بھئی وہاں پر کئی واسطے تھے دیکھو زیادہ راک کے ساتھ زیادہ آگ کا جلنا لازم تھا زیادہ آگ جلنے کے ساتھ کیا لازم تھا کھانا زیادہ پکتا ہے کھانا زیادہ پکنے کے ساتھ کیا لازم تھا کھانے والے زیادہ ہیں کھانے والے زیادہ ہیں اس کے ساتھ کیا لازم تھا مہمان زیادہ اور مہمان زیادہ ہونے کے ساتھ کیا لازم تھا کہ وہ سخی ہے تو دیکھو کئی واسطے بیچ میں آئے تھے یہاں صرف ایک واسطہ ہے لفت کونسا ذکر کیا سمین اور ارادہ کس کا کیا کون ذہن ہونے کا درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے اور وہ کیا کہ ذہنی قوتیں کمزور ہیں کیونکہ موٹا ہونے کے ساتھ لازم ہے ذہنی قوتوں کا کمزور ہونا اور ذہنی قوتوں کا ڈھیلا اور کمزور ہونا اس کے ساتھ کیا لازم ہے کن ذہن ہونا تو ایک ہی واسطہ ہے اسی طرح رخون کہا رخون کا معنی ہے نرم ہونا ڈھیلا ہونا اور ڈھیلا ہونے کے ساتھ لازم ہے جسمانی قوتوں کا کمزور ہونا اور جسمانی قوتوں کے کمزور ہونے کے ساتھ لازم ہے سست ہونا اس کے لازم ہے سست بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے ہوا سمین ان رخون وہ موٹا ہے ڈھیلا ہے غبی بلیتن یعنی کند ذہن ہے سست ہے وَإِن قَلَّتْ بِهَا الْوَفَائِتُ اَوْ لَمْ تَكُن یا واسطے اس کے اندر قلیل ہوں یا ہوں ہی نا کنائے میں کنائے میں اگر واسطے تھوڑے ہوں او لَمْ تَكُن یا سرے سے واسطے ہوں ہی نا وَوَضَحَتْ اور وہ واضح ہو سُمِّيَتْ ایمَاءً وَإِشَارَةً تو اس کو ایماء بھی کہتے ہیں اور اشارہ بھی کہتے ہیں ایماء اور اشارہ کا ایک معنی تو جو کنائے واضح ہو اس کو کیا کہتے ہیں اشارہ کہتے ہیں ایماء کہتے ہیں سمجھ میں ہے کہ یہ اشارہ ہے جیسے اشارہ واضح ہوتا ہے بھئی میں نے آپ سے کہا حاضل کتاب دیکھیں میں کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں حاضل کتاب آپ سمجھ گئے یعنی کونسے کتاب مراد ہے آپ فوراً سمجھ گئے تو اشارہ جیسے ظاہر ہوتا ہے اس سے بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ اشارہ حصی عموماً حصی ہوگا اور چیز سامنے موجود ہوگی فوراً انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو اسی طرح جو کنائے بھی واضح ہو اس کو کیا کہتے ہیں اشارہ کہتے ہیں تو وہ کنائے جو خوب واضح ہے اس کی مثال عوما رأیت المجد القا رحلہ فی آل طلحة سم لم يتحولی عوما رأیت کیا تُو نے نہیں دیکھا المجد کے بزرگی عظمت القا رحلہ رحلن کے کئی معانی آتے ہیں کجاوہ بھی ہے اسی طرح رہائشگاہ بھی ہے یہاں یہ خیمے کے معانی میں ہے کس معانی میں ہے خیمے کیونکہ وہ خیمہ بھی انسان کے رہائشگاہ ہوتی ہے عوما رأیت کیا تُو نے نہیں دیکھا المجد کے عظمت جو ہے القا رحلہ اس نے ڈال دیا اپنا خیمہ یعنی لگا دیا اپنا خیمہ فی آل طلحة طلحہ کی آل میں کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ بزرگی اور عظمت نے اپنا خیمہ کہاں پر لگا دیا ہے آل طلحہ میں طلحہ کی آل 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 کہتے ہیں اتباع کرنے والے آل کا کیا معنی اتباع کرنے والے پیروی کرنے والے اسی طرح جو متعلقین ہوتے ہیں جیسے آل فرعون فرعون کے جو اتباع کرنے والے ہیں اس کے جو متعلقین ہیں اسی طرح آل آل کے کئی معنی آتے ہیں آل کا معنی خاندان والے بھی ہے تو یہاں خاندان کے معنی میں کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ عظمت نے اپنا خیمہ لگا دیا ہے تلحہ کے خاندان میں سُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ تحول کا معنی ہے منتقل ہونا سُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ پھر وہ عظمت وہاں سے منتقل نہیں ہوئی پھر عظمت وہاں سے منتقل نہیں ہوئی اب دیکھئے بھئی شاعر کہہ رہا ہے اَوَمَا رَأَيْتَ الْمَجْدَ أَلْقَارَحْلَهُ فِي عَالِ تَلْحَةَ سُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ عظمت نے اپنا خیمہ لگا دیا ہے تلحہ کے خاندان میں پھر وہاں سے وہ منتقل نہیں ہوئی کیا معنی سمجھ میں آیا معلوم ہوا ان کے خاندان والے کے لوگ کیسے ہیں وہ عظیم لوگ ہیں یعنی عظمت ان کی صفت ہے عظمت ان کی اور بزرگی ان کی صفت ہے کیونکہ جب عظمت نے وہاں خیمہ لگا دیا اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر کسی دوسری طرف نہیں گئی معلوم ہوا انہی میں ہے معلوم ہوا یہ کس قسم کے لوگ ہیں عظمت اس کے ساتھ متوسف ہیں تو دیکھئے یہ کنائہ ہے اور واضح ہے شاید یہ نہیں کہا عظمت کے ساتھ وہ متوسف ہیں بلکہ کنائے کے انداز میں کہا کہ عظمت نے ان کے خاندان میں کیا کیا ہے خیمہ لگا دیا ہے اور پھر وہاں سے کسی دوسری طرف منتقل نہیں ہوئی کنایتاً عن کونہم امجادا کنایتاً عن کونہم امجادا کنایتاً اس کو منصوب پڑھئے گا یہ حال واقع ہو رہا ہے کہ اس حال میں کہ یہ جو شیر جو ہے اس میں جو شاید نے ذکر کیا کنایتاً عن کونہم امجادا یہ کنایہ ہے ان کے بعظمت ہونے سے یہ کنایہ ہے ان کے بعظمت ہونے سے امجاد جمع ہے مجید کی بعظمت بھئی تو یہ ان کے بعظمت ہونے سے کنایہ ہے بھئی یہاں پر آیا کہ کنایے کے اندر اگر واسطے زیادہ ہوں تو اس کو تلویس کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں تلویس کہتے ہیں اور اس کنایے نے مثال ذکر کر دی بھئی بھئی واسطے ہونے کا یہ معنی ہے کہ درمیان میں ذہن براہ راست اس لحظ سے معنی مراد کی طرف فورا نہیں منتقل ہوتا بلکہ پہلے ایک چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ دوسری چیز لازم ہے اس کی طرف منتقل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کسی چیز لازم ہے اس کی طرف منتقل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ چوتھی چیز لازم ہے اس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ معنی مقصود لازم ہے تو اس آخری چیز کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے واستے ہونے کا یہ معنی سمجھ میں آیا جیسے یہاں پر کثیر الرماز ذکر تھا اور اس سے ارادہ کس معنی کا کیا تھا سخاوت کا تو کثیر الرماز سے ذہن فوراں سخاوت کی طرف نہیں منتقل ہوتا بلکہ کثیر الرماز سے ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ راکھ زیادہ ہے معلوم ہوا آگ زیادہ جلتی ہے ذہن فوراں اس طرف چلا گیا معلوم ہوا آگ زیادہ جلتی ہے پھر اسے ذہن منتقل ہوا کہ معلوم ہوا کھانا زیادہ پکتا ہے اور کھانا زیادہ پکتا ہے معلوم ہوا کھانے والے زیادہ ہیں اس طرح منتقل ہو گیا پھر کھانے والے زیادہ ہیں تو اس طرح منتقل ہوا کہ معلوم ہوا مہمان زیادہ آتے ہیں اور مہمان زیادہ آتے ہیں تو اس سے پھر منتقل ہوا کس کی طرف سخاوت کی طرف تو یہ معنی ہے وافتوں کے ہونے کا کہ ذہن براہ راست اس معنی حقیقی سے معنی مراد کی طرح فوراً منتقل نہیں ہوتا بلکہ کئی واقعے بیچ میں آتے ہیں اور ان کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا بالآخر اس معنی مراد تک پہنچتا ہے معنی مراد تک معنی مراد تک جیسے یہاں پر سمین ان رخون آیا اور کس معنی کا ارادہ کیا غبیون بلید ان کے معنی کا ارادہ کیا اور یہاں پر ایک واسطہ تھا یہاں پر کیونکہ سمین ان سے ذہن منتقل ہوا کہ معنی مراد کیا اس کی ذہنی قوتیں کمزور ہیں اور جب ذہنی قوتیں کمزور ہیں معنی مراد تک ذہن پہنچا ایک واسطے کے ذریعے پہلے ایک واسطے کی طرف گیا اور پھر اس سے منتقل ہوا معنی مراد کی اسی طرح رخون وہ ڈھیلا ہے ڈھیلا ہونے سے ذہن منتقل ہوا کہ معنی مراد کی جسمانے قوتیں کمزور ہیں اور اس سے پھر منتقل ہوا کس کی طرف کہ وہ سست ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ واسطے ہوتے ہیں درمیان میں اور بعض اوقات یہ واسطے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان میں کسی قسم کا خیفہ نہیں ہوتا جیسے کثیر الرمار جو تھا اس میں چار پانچ واسطے تھے اور پھر ذہن بالاخر معنی مراد تک پہنچتا تھا لیکن وہ معنی اتنے ظاہر ہیں کہ اس میں کسی قسم کا خیفہ نہیں ذہن فورا منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اور بعض اوقات واسطے قلیل ہوتے ہیں لیکن خفی ہوتے ہیں ذہن فورا ان کی طرح منتقل نہیں ہوتا تو اگر فورا منتقل نہ ہو خیفہ ہو ان واسطوں کے اندر تو اس کو آپ نے پڑا رمز کہتے ہیں اور اگر خیفہ نہ ہو تو اس کو اشارہ کہتے ہیں معنی سمجھ میں آیا بھئی کہ واسطے کا کیا معنی وَهُنَا كَنَعُمْ مِّنَ الْكِنَایَةِ اَعْتَمِدُ فِي فَحْمِهِ عَلَى السِّيَاقِ اُسَمَّا تَعْرِيزَا اب بھئی تاریز بیان کرنے لگیں کہتے ہیں کنایا کہ ایک اور قسم ہے اور اسے تاریز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاریز کہتے ہیں آنسان لفظوں میں یوں کہیے کہنا ایک بات سنانا دوسری بات کسے کہتے ہیں تاریز تاریز کسے کہتے ہیں کہنا ایک بات سنانا دوسری بات یا یوں کہیے کہنا ایک کو سنانا دوسرے کو دونوں صورتیں اس میں آگئے ہیں تو کہتے ہیں وَهُنَا كَنَعُمْ مِّنَ الْكِنَایَةِ يَعْتَمِدُ فِي فَحْمِهِ عَلَى السِّيَاقِ اور یہاں ایک اور قسم بھی ہے کنایا کی يَعْتَمِدُ جو اعتماد کرتا ہے فِي فَحْمِهِ اس معنی کے سمجھنے میں عَلَى السِّيَاقِ کس پر سیاقِ کلام یعنی محل استعمال جہاں جس موقع پر وہ کلام استعمال ہوا تو وہ کلام کا چلاو بتلاتا ہے یعنی اس میں کوئی اور قرینہ وغیرہ نہیں وہاں کلام کا چلاو بتلا دیتا ہے تو یہاں ایک اور قسم ہے کنایا کی جو اعتماد کرتا ہے اس معنی مراد کے سمجھنے میں عَلَى السِّيَاقِ کس پر اعتماد کرتا ہے وہ سیاق پر یعنی کلام کے چلاو پر یعنی محل استعمال پر جہاں پر وہ استعمال ہوا يُسَمَّا تَعْرِيظًا اس کو تَعْرِيظًا کہتے ہیں وَهُوَ اِمَالَةُ الْكَلَامِ اِلَىٰ عُرْزٍ اور وہ مائل کرنا ہے امالہ مائل کرنا وَهُوَ اِمَالَةُ الْكَلَامِ اِلَىٰ عُرْزٍ اور وہ مائل کرنا ہے کلام کو اِلَىٰ عُرْزٍ اَيْنَاحِيَتِن ایک کنارے کی طرف عُرْز عین پر پیش ہے بھئی اور راہ ساکن اور زواد ہے آخر میں عُرْز کہتے ہیں کنارے کو اَيْنَاحِيَتِن کے ساتھ دیکھئے اس کا مانا کر دیا کلام کو ایک کنارے کی طرف مائل کرنا ایک جانب کو کلام کو مائل دیکھئے ایک بات آپ سی بھی کر رہے ہیں لیکن ارادہ اس کا نہیں بلکہ کلام کو دوسری طرف مائل کر رہے ہیں ذکر ایک چیز کا کر رہے ہیں اور مراد یعنی ایک بات رہے ہیں اور مراد دوسری بات ہے تو ایک طرف آپ نے کلام کو مائل کر دیا جیسا کہ آپ کا ایک ایسے شخص کو جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں خیر الناس من ينفعهم لوگوں میں سے بہترین جو ہے من وہ شخص ہے ینفعهم جو ان کو نفع دے ایک آدمی ہے وہ لوگوں کو تکلیف دیتا رہتا ہے آپ اس کے سامنے آ کر اس سے کہتے ہیں خیر الناس من ينفعهم لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اب آپ کہہ تو اس کو یہ رہیں لیکن سنانا دوسری بات چاہتے ہیں دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہوں گے جملے کے دریئے کیا کرنا چاہتے ہوں گے نصیحت کرنا چاہتے ہوں گے یعنی تمہیں لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تمہیں لوگوں کو تکلیف بلکہ ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے اب یا آپ نے کوئی صراحتا کہا نہیں صراحتا تو آپ نے یہ کہا خیر الناس من ينفعهم لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچا ہے لیکن سنانا کیا ہے اس کو مقصد کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو نیکی کرو ان کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچا تو یا تو یہ نصیحت کیلئے کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو یوں کہیں بات سنانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں بات سنانا چاہتے ہیں یہ یوں کہیں آپ اس کو تانا دینا چاہتے ہیں پہلی صورتی تھی نصیحت والی ہم نے بنائی آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں تانا دینا چاہتے ہیں آپ نے کیا کہا خیر الناس من ينفعهم لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے تو گوئے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر خیر والی کوئی بات نہیں تم تو کیا کرتے ہو لوگوں کو بہترین آدمی تو ہوا جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور تم تو کسی کو نفع پہنچاتے نہیں تمہارے اندر بھی خیر والی تمہارے اندر یعنی خیر والی کوئی بات نہیں ہے یہ سنانا چاہتے تھے آپ اس کو بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات تو یہ دونوں کے لئے ہو سکتا ہے نصیحت کے طور پر بھی باوقاتی ایسا کلام کیا جا سکتا ہے اور باوقات دوسرے کو تہانہ دینے کے لئے لیکن اب سراحتاں تو تہانہ دیتے نہیں اس کا خوف بھی ہے کس انداز میں کہتے ہیں خیر الناس مئین لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور تم تو نقصان دیتے ہیں معلومات تمہارے اندر خیر والی کوئی بات نہیں ہے بھئی بھئی یہاں ایک اور مختصر بات یاد رکھئے بھئی ایک مختصر اور قیمتی بات آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ مجاز حقیقت اور تصریح کے مقابلے میں ابلغ ہے زیادہ مبالغہ ہے یعنی اس کے اندر یعنی کہ وہ افضل ہے ایک بات خراحتن کی جائے صاف لفظوں میں اور ایک بات مجاز کے انداز میں کی جائے تو زیادہ مبالغہ کس کے اندر یا افضل صورت کونسی ہے مجاز افضل ہے سریح کے بجائے اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا الکنایہ تو ابلغ من السریح کنایہ کیا ہے زیادہ بلغ ہے اس میں زیادہ مبالغہ ہے کس کے مقابلے میں سریح کے یعنی صاف لفظوں میں کہنے کے بجائے بھئی بھئی دیکھئے مجاز اور کنایہ یہ حقیقت اور تصریح سے افضل ہیں ایک لفظ ہے اس کے آپ حقیقی معنی کے ساتھ یعنی صاف لفظوں میں ایک بات کہتے ہیں اور ایک بات آپ مجاز کے انداز میں کہتے ہیں یا کنایہ کے انداز میں کہتے ہیں تو یہ مجاز اور کنایہ کے انداز میں بات کرنا یہ ابلغ ہے افضل ہے بھئی یعنی اس میں زیادہ مبالغہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ مجاز حقیقت کے مقابلے میں ابلغ کس طرح ہے زیادہ مبالغہ کس طرح اس میں بھئی ابلغ کا مانا میں زیادہ مبالغے بھی کر رہا ہوں اور افضل کے بھی کر رہا ہوں بعضوں نے لکھا ہے ابلغ بمان ابلغ یہ مبالغے سے ہے ابلغ جس میں زیادہ مبالغہ ہو بھئی زیادہ مبالغہ ہو بعضوں نے لکھا ابلغ بمانے افضل کے ہے کہ کنایہ کیا ہے سرش کے مقابلے میں افضل ہے افضل ہے تو جو بھی مانا آپ کرنا چاہیں اچھا بھئی پہلی بات کیا کہ مجاز حقیقت سے افضل ہے مجاز کس طرح افضل ہے بھئی دیکھئے آپ ایک بات سریف لفظوں میں کہتے ہیں وہ بہادر آدمی ہے وہ صاف لفظوں میں آپ نے اس کی بہادری بیان کی اور ایک ہے آپ مجاز کے انداز میں کہتے ہیں ہوا اسدن وہ شیر ہے شیر بھئی کس میں مبالغہ زیادہ ہوا اسدن کے اندر اس لیے کیونکہ یہاں آپ نے اس پر اسد کا لفظ بول دیا اور بہادری میں سب سے زیادہ مشہور کون ہے شیر ہی سب سے زیادہ مشہور ہے تو جو سب سے زیادہ مشہور تھا اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملا دیا اسی کی جنس میں اس کو داخل کر دیا تو اس کے اندر زیادہ بہادری بیان ہوئی ہے آپ ویسے کہہ دیتے وہ بہادر آدمی ہیں اس میں زیادہ بیان تھا بہادری کا ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے اس کو کس کے ساتھ ملا دیا شیر کے ساتھ ملا دیا اس میں مبالغہ زیادہ ہے بھئی یعنی جو سب سے زیادہ جس میں بہادری ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اسے ملا دیا بھئی سورت سمجھ میں آگئے اچھا بھئی یہ بات سمجھ میں آگئے کہ مجاز کے اندر سریخ کلام کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ ہے ایک آپ نے کہا سریخ کلام کا وہ بہادر ہے اور ایک آپ کہتے ہیں وہ شیر ہے کہ اس میں زیادہ بہادری کا بیان وہ شیر ہے کیونکہ آپ نے اس کو جو بہادری میں سب سے مشہور ہے اس چیز کے ساتھ آپ نے ملا دیا اس میں مبالغہ زیادہ ہے سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح کنایا سریح سے افضل ہے کنایا بھی افضل ہے کیوں کہتے ہیں اسی کیونکہ کنایا میں دعویٰ کے ساتھ دلیل ہوتی ہے دعویٰ کے ساتھ کیا ہوتی ہے دلیل بھی آ جاتی ہے اور ایک دعویٰ ہے بغیر دلیل کے ایک دعویٰ ہے دلیل کے ساتھ کس میں قوت زیادہ جس میں دلیل ہے مثلا میں نے کہا تھا زید لمبے قد والا ہے یہ ایک سریخ بات ہے زید لمبے قد والا ہے میں آپ سے کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے یہ تو دعویٰ ہو گیا کوئی دلیل ہے یا یوں کہتا ہوں یوں کہیں کسیر الرماد کی مثال بنائیں زید زیادہ راکھ والا ہے اور یہی لفظ میں سریخ کہتا ہوں زید بڑا سخی ہے جب میں نے صراحتا کہا زید بڑا سخی ہے دعویٰ آ گیا کوئی دلیل ہے ساتھ دلیل کوئی نہیں لیکن کنائے میں دلیل بھی ساتھ ہوتی ہے میں نے کہا ہوں وہ کسیر الرمادی وہ بڑا سخی ہے کسیر الرماد ذکر کیا لیکن مراد کیا ہے صحاوت ہے وہ بڑا سخی ہے تو دعویٰ آ گیا اور ساتھ دلیل بھی آ گئی دلیل کیا ہے اس بات کی کہ وہ بڑا سخی ہے کہ اس کے ہاں راکھ زیادہ ہوتی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی دلیل آ گئی یا نہیں آ گئی تو کنائے میں کیا ہوتا ہے ساتھ دلیل آ گئی دلیل آ جاتھ یہ جیسے میں نے کہا تھا زید لمبے قد والا ہے یہی بات میں صاف لفظوں میں ویسی کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے دعویٰ تو آ گیا ساتھ دلیل کوئی نہیں لیکن اسی کو میں کنائے کے رنگ میں کہتا ہوں زید طویل النجادی زید لمبے حمائل والا ہے کیا مراد چاہے لمبے قد اب بھی میں نے یہی کہا زید لمبے قد والا ہے لیکن اب کنائے کے رنگ میں کہا اور کنائے میں ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل کہا کیا زید طویل النجادی مراد کیا ہے لمبے قد والا دعویٰ کیا ہوا کہ زید لمبے قد والا ہے اور دلیل بھی ساتھ آگئی کیا کہ اس کے حمائل لمبی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا قد لمبا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کنائے جو ہے وہ سریح سے اور حقیقت سے ابلغ ہوتا ہے کیونکہ اس میں دعویٰ معد دلیل کے ہوتا ہے اسی طرح مجاج بھی جو ہے وہ ابلغ ہے سریح اور حقیقت سے کیونکہ مجاج کے اندر تاقید ہے زیادہ مبالغہ ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری قوی چیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر بھی یہ وصف جو ہے بڑا ہی قوی پایا جا رہا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلیے بھئی سورہ